اسلام علیکم دوستو میں ہوں عباس نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نصیر ٹیک پرو اگر آپ والائٹ بینک کی مائیویہ لیپ میں ریجسٹریشن کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ بالکل صحیح ویڈیو پر آئے ہیں آج کی ویڈیو میں چند منٹوں میں میں آپ کا یہ مسئلہ حل کرنے والا ہوں اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہر اسٹیپ گوھر سے فالو کریں اگر آپ کی اپلیکیشن میں فائنینشل ٹرانزیکشن ایکٹیویٹ نہیں ہے تو آپ کی پیسے ٹرانسفر کرنے کی ٹرانزیکشن مکمل نہیں ہو پائے گی چاہے اوٹی پی بی آئے تب بھی ٹرانزیکشن نہیں ہوگی اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یوزر نیم اور پاسفارٹ کے ذریعے مائی ای بی ال میں لاغن کریں مین مینیو میں سلائٹ کریں اور سروسز کے ٹیپ کو اوپن کریں یہاں آپ کو ایکٹیو مائی ای بی ال کے نام سے ایک بٹن ملے گا اس پر کلک کریں اس کے بعد سکرین پر دکھائی گئی ہدایات کو پڑھیں نیچے موجود ساب میٹ بٹن پر کلک کریں تاکہ مائی ای بی ال کے ذریعے فائنینشل ٹرانزیکشن ایکٹیویشن کے لیے روبو کال کی درخواست بینک کو بھیجی جا سکے تاکہ روبو کال آپ کے نمبر پر دوبارہ آسکے جیسے ہی آپ ساب میٹ بٹن پر کلک کریں گے آپ کوالائٹ بینک کی طرف سے آپ کے رجسٹر موبائل نمبر پر روبو کال مصول ہوگی یہ وہی نمبر ہوگا جو آپ نے اکاؤنٹ کھلواتے وقت بینک کے ریکارڈ میں دیا تھا کال آنے سے پہلے اپنے موبائل کا والیہ موچھا کر لیں تاکہ آپ ہدایات ساب سن سکیں جب روبو کال ریسیب ہو تو اسے اٹینڈ کریں اور دی گئی ہدایات کو غور سے سنیں آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ فائنینشل ٹرانزیکشن ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں ہاں یس کے لیے ایک دبائیں اگر آپ دو دبائیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے درخواست مسترد کر دی اور آپ کی فائنینشل ٹرانزیکشن ایکٹیویٹ نہیں ہوگی صحیح اپشن ایک دبانے کے بعد ہی آپ کی ریسیشن کا عمل مکمل ہوگا اور آپ فائنینشل ٹرانزیکشن کر سکیں گے جب آپ ایک دبا کر فائنینشل ٹرانزیکشن ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک میسج ملے گا یہ میسج وصول ہونے کے بعد آپ کو دو گھنٹے کے اندر یا زیادہ سے زیادہ چوبیس گھنٹے کے وقفے کے بعد فائنینشل ٹرانزیکشن کرنے کی اجازت ملے گی جائز کیش ایزی پیسہ کے ذریعے ٹرانزیکشن کے لیے آپ ایک وقت میں دسزار روپے کی رقم ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایک وقت میں صرف دسزار روپے کی ٹرانزیکشن ممکن ہے تو آپ کو اس حد کو پار کرنے کے لیے دوبارہ ٹرانزیکشن کرنا ہوگی اگر آپ کا مسئلہ فائنینشل ٹرانزیکشن کی ایکٹیویشن کے بعد بھی حل نہ ہو تو کیا کریں اگر آپ کو روپو کال کی ایکٹیویشن کے بعد بھی چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کی ٹرانزیکشن کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ کو مای ای بیل کی ہیلپ لائن پر کال کرنی ہوگی آپ کو اپنے اسی نمبر سے 1222 پر کال کرنی ہے جو آپ نے اکاؤنٹ کھلواتے وقت بینک کو دیا تھا جب آپ ہیلپ لائن پر کال کریں تو مای ای بیل کے لیے پانچ دبائیں پھر نمیندے سے بات کرنے کے لیے زیرو دبائیں اگر آپ سے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر داخل کرنے کا کہا جائے تو اپنا سی این آئی سی نمبر داخل کریں نمیندے سے اپنی ضروری معلومات کی تصدیق کریں اور اپنا مسئلہ بتائیں تیس منٹ کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ مای ای بیل ہیلپ لائن پر کال نہ کر پائیں تو آپ مای ای بیل کے افیشل ویب سائٹ پر جا کر چیٹ اپشن بھی منتخب کر سکتے ہیں وہاں بھی کسٹمر کی پرابلم حل کی جاتی ہے اس کے لیے آپ مای ای بیل کے افیشل ویب سائٹ پر جائیں اور نیچے نیڈ ہیلپ کا اپشن منتخب کریں ایسا کرنے کے بعد اپنا نام اور آئی ڈی کارڈ نمبر درج کریں پھر الائٹ بینک کے نمیندے کو چیٹ کے ذریعے اپنا مسئلہ بیان کریں میری آج کی ویڈیو بیش یہی تک تھی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کے کام آئے اگر آپ دیپ سیکھ اپنے پی سی پر انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو دائیں والی ویڈیو پر کلک کریں اور اگر آپ اپنی ویڈیو کے سب جیٹل اوٹو میں بنانا چاہتے ہیں تو دائیں والی ویڈیو پر کلک کریں میں آپ کو وہیں ملوں گا تینکس اللہ حافظ